کینسر کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی فہمیدہ مرزا کتنے اعزازات اپنے پاس رکھتی ہیں کتنی امیر ہیں سیاسی کریئر کے نشے بفراز تفصیلات آپ کو بتا رہے ہیں اس ویڈیو میں سابق سپیکر قوم اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے پاکستان کی پہلی خاتون سپیکر قوم اسمبلی منتقب ہونے کے اعزاز کے بعد انتخابات 2018 میں مسلسل پانچویں مرتبہ خاتون رکن قوم اسمبلی منتقب ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا وہ ایک ہی حلقے کی جنرل نشے سے مسلسل پانچ بار الیکشن جیتنے والی پہلی خاتون بنے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز 1997 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلٹ فارم سے کیا وہ تین بار مسلسل عام انتخابات میں 2002، 1997 اور 2008 میں کامیاب ہوئیں اور بدین سن سے رکن قوم اسمبلی منتقب ہوئیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے پاکستان پیپلز پارٹی میں بحیثیت خاتون رہنما اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا بعد ازہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت سے اختلافات کے بائیس انہوں نے جون 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق توڑ کر انتخابات 2018 میں شرکت کے لیے سندھ کی چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں سے بننے والے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس میں شمولیت اختیار کی اور اسی پلات فارم سے انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا اور جنرل نشست پر کامیابی حاصل کی بعد ازہ انہوں نے قوم اسمبلی میں اکثریتی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت سازی میں معاون کا کردار ادا کیا اور نو منتقب کابینہ میں وزیر برائے بینل صوبائی رابطہ کی ذمہ داری بھی سمحالی ان کے شہر ڈاکٹر زلفقار مرزا بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے اور وزارت کے آلہ عہدے پر فائز رہے تاہم قیادت سے اختلافات کے باعث پاکستان پیپلز پارٹی سے کنارہ کشی اخفیار کر لی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر زرعی اور کاروباری ماہر ہیں فہمیدہ مرزا کے والد قاضی عبد المجید عابد صوبہ سن میں کئی وزارتوں کی سربراہ منتقب ہوئے اور وفاقی کابینہ میں بھی شامل رہے ان کے چچا قاضی محمد اکبر بھی صوبائی کابینہ میں بطور وزیر داخلہ شامل رہے اپنے سیاسی کریئر کے دوران ڈاکٹر فہمیدہ مرزا علالت کا بھی شکار ہوئیں انہوں نے کینسر جیسے موزی مرز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا وہ چوبیس لاکھ نواسی ہزار آٹھ سو پیتالیس روپے کے اساسوں کی مالک ہے اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل